میرے فرینڈز آج کی اس ویڈیو میں یہاں ہم دیکھیں گے بودھ سنگتی کے بارے میں اور یہ بڑا ہی مہتپون ہے صرف ہم یہاں پہ اس کی صبح اس کا سمیں اس تھان ادیقش اور پرساسن کل کی بات کریں گے سب سے پہلے یہاں دیکھیں گے پردھم بودھ سنگتی جو ہوتی ہے پردھم بودھ سنگتی چار سو تراسی عیشہ پورو میں یہ ہوتی ہے اور کہاں ہوتی ہے راج گرہ میں ہوتی ہے اور کس کے ساسن کل میں ہوتی ہے تو اجات سترو کے ساسن کل میں ہوتی ہے راج گرہ اجات سترو کا ساسن کل تو یہاں دیکھو یہاں ایک راجہ ہے استان میں راجہ آرہا ہے اور ساسنکال میں شترو آرہا ہے راجگرہ اور اجاد شترو تو راجہ اور شترو ایسا کر کے کچھ آپ دیکھئے یاد کریں گے تو کنھنی کا مطلب ہو سکتا ہے تو راجگرہ اور اجاد شترو اور اس کے ادھیاکش کون رہے تو مہاکسیپ اس کے ادھیاکش رہے اس کے ادھیاکش مہاکسیپ رہے تو راجگرہ اور اجاد شترو شترو ایسے راجہ اور شترو اور مہا کشب ایسے تو پردھم بودھ سنگتی چار سو تراثی پردھم بودھ سنگتی چار سو تیراثی عیشہ پورب اس کے جو ساسن کال تھا وہ اجاز شترو کا تھا اس تھان جو تھا وہ راج کرہ تھا اور اس کے پردھم عدیقش مہا کشب دوتیا بودھ سنگتی کی بات کریں تو چار سو تراثی عیشہ پورب میں دوتیا بودھ سنگتی ہوتی ہے تو مطلب اس کے سو سال بعد دوسری ہوتی ہے اور یہ کہاں ہوتی ہے ویشالی میں ہوتی ہے یہ کہاں ہوتی ہے ویشالی میں ہوتی ہے اور کس کے سمعے میں ہوتی ہے کالا شوک کے سمعے میں ویشالی میں ہوتی ہے اور کالا شوک کے سمعے میں ہوتی ہے ویشالی اور کالا شوک بیشالی اور کالا شوک ہے نا تو یہاں پہ دیکھئے شالی جو بہت بل شالی ہے مگر اس کو پھر بھی شوک ہے تو وہ کونسا کیسا شوک ہے پھر بھی کالا شوک ہے وہ ہے نا تو ویشالی اور کالا شوک اور یہ اس کے ادھیک ساوہ کامی ہوتے ہیں اس کے ادھیک شکون ہوتے ہیں ساوہ کامی ہوتے ہیں ترتیہ وعد سنگتی ہوتی ہے تو دو سو پچپن میں ہوتی ہے اسے یاد رکھیں گے ترتیہ وعد سنگتی دو سو پچپن میں تو کہاں ہوتی ہے اس کو یاد رکھنا ہے کہ پاتلی پتر میں ہوتی ہے اور اشوک کے سامنے میں ہوتی ہے دیکھو اس کا ہم کوئی ٹریک نہیں بتائیں گے کیونکہ یہ ایک اتنے پربہاوکاری یہ ساسخ رہے اشوک اور ان کا جو نگر ہے وہ ہے بھی بہت پراباب سالی ہے اور ہم جب ہسٹری کو یاد کریں تو انہیں تو یاد کرنے کی چرورت نہیں ہوتی اپنے آپ ہی یاد ہو جاتے ہیں تو پادلی پتر اشوک سے سمبندت ہے مگر ان کے ادھیکش ہمیں یاد رکھیں تو تس موگلی پتر تس ادھیکش تھے تو موگلی پتر تس ادھیکش تھے تس کو یاد رکھنا ہے اور چتورت بہت سنگتی کی بات کریں تو یہ پراثم ستابدی میں ہوتی ہے اور کہاں ہوتی ہے کنڈل ون کنشک یہاں پر بھی کنڈل یہاں پر کنشک ہے نا کنڈل ون کنشک اور اس کے ادھیکش اس سمیں کہاں ہوتے ہیں کنڈل ون کس میر میں ہے ادھیکش اس کے بشومتر ہوتے ہیں اور اپادیکش اس بغوش ادھیکش بشومتر اور اپادیکش اس بغوش چاروں سنگتیوں کو ہم نے دیکھا اب بہت دھرم کی جو یہ چار سنگتیاں تھیں سنگتیاں تھیں ان کے ادیش کیا تھے یہ ہم دیکھیں گے تو پراثم جو بہت سنگتی ہوئی ہے پراثم بہت سنگتی ہوئی ہے آجاستروں کے ٹائم میں اس کا ادیش یہ کیا تھا بدھ کے اپدیشوں کو دو پٹکو بینے ایوام سوٹ پٹک میں سنگلت کرنا تھا ہے نا کیا تو اس کا پہلا تو کیا کیا انہوں نے جو ان کے اپدیش تھے بہت دھرم کے بہت دکے مہاتمہ بہت دکے ان کے اپدیشوں کو کیا کیا سنگلت کیا کلیکٹ کیا اور دوتی سنگتی میں کیا ہوا تو انساسن کو لے کر بہت کے کارن بہت دھرم ستھویر اور مہا صندق میں بٹ گیا دوتی میں کیا ہو گیا باتنے کا کام ہو گیا ستھویر اور مہا صندق میں یہ بٹ گیا جو تیتیوارد سنگتی تھی تیسرا پٹک اب ہی دھم بجوڑا گیا اور تیرتی میں کون تھے پاتٹی پتر اور اشوک اور ہم دو سو پچپنی شاپور یہ اس میں تیتیا میں اور چوتھی تو پرثم ستابدی کی یہ بات ہے بودھ دھرم کو دو سمپردائیو اور دو سمپردائیو کون کون سا ہین یارون مہا یان اس میں بیوہ جت تو ہو جاتا ہے یہاں اس میں ہم یاد رکھیں گے کہ اس میں جو اس تھان تھا وہ کیا تھا کنڈلون کشمیر اور جو راجہ تھے اس وقت تو وہ کون تھے وہ راجہ تھے کنڈلون کشمیر اور کنسک کنڈلون کشمیر اور کنسک اور اس کے جو ادھیاکش تھے وہ اشبو گھوش تھے اپا ادھیاکش اور ادھیاکش کون تھے اور ادھیاکش بشیومتر تھے تو یہ ہم نے یاد کیا ہوپ کر دیوں آپ کو اچھا لگا کیسا لگا یہ آپ جرور کمنٹ وکس میں لکھیں